موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحیحت کو لے کر ملکہ سیاسی محاذ جو ہے یہ گرم ہے اسے میں فیصلہ کرنا اور تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے صحیحت پہلے ہے یا سیاست اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان پر مزائل والے بھارتی وزیراعظم نے جس نے دھمکی دی تھی اور یہ ایک بھارتی عودے دار نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ بھارت نے پلان کیا تھا مزائل حملے کا اس وزیراعظم نے یوم پاکستان پر خطے میں امن کا پیغام کیوں کر دیا کیا شدت پسند سیاست کی نکامی کے بعد امن پسندی کی سیاست بھی مودی کا الیکشن سٹنٹ ہے کیا یہ سمجھا جائے پروگرام کے تیسرے حصے میں ذکر کریں گے کراچی میں سرکاری کورٹرز کی ملکیت کا معاملہ بھی سیاسی بیانات سے ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکا اس میں بھی بات کریں گے لیکن پہلے بات ہوگی سیاسی جماعتوں کی صحت پر سیاست کی ناظرین چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو احتساب عدالت نے نواز شریف کو نواز شریف کو الازیزیا کیس میں سات سال قید کی سزا سنائی چوبیس دسمبر سے لے کر آج کے دن تک نواز شریف کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے سات میڈیکل بورڈز بنایا جا چکے ہیں ستائی سے زائد ڈاکٹرز نواز شریف کا معاینہ کر چکے ہیں پھر مختلف اقسام کے ٹیکسٹ بھی ہوئے جیل میں ان کے لیے سپیشل میڈیکل یونٹ بھی قائم ہوا میڈیکل یونٹ میں ایک دن میں تین ڈاکٹرز مختلف شفٹس میں ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک مجرم ہوتے ہوئے اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی آخر نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں علاج کروانے کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے نواز شریف پر کیا یہ جو سیاست ہے یہ اہم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بی ٹی ای سیاست کر رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ نون لیگ سیاست کر رہی ہے جبکہ حکومت تو یہاں تک ایک بات کہہ چکی ہے کہ اگر عدالت اجازت دیتی ہے تو نواز شریف باہر چلے جائیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اس کے باوجود نون لیگ کیوں کہہ رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو عمران قان ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف مقدمہ ہوگا کیا نون لیگ حکومت مقالف بیانیے سے عوامی ہمدردی کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو کہ تیس سال تک تیس سال تک اس ملک کے عوام کے اچھے برے کا جس نے فیصلہ کیا ہو حکمران رہا ہو عوام کو سہد کی سہولیات دینے کا ذمہ دار رہا ہو وہ اپنے لیے نہ تو کوئی اس کو ایک ڈاکٹر نظر آیا نہ ہی اپنے لیے کوئی ایسا ایک ہسپیٹل بنا سکا جس میں آج وہ اپنا علاج کروا پاتے اس میں ہم بات کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ ہلالی صاحب ہے سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمیں جوئن کر رہی ہیں مسلم لگ نون کے رانوما تاریخ فضل چودری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تاریخ فضل چودری صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں نون لیگ کو اعتراض ہے کہ حکومت اس سارے معاملے پر نواز شریف صاحب کی سہد پر سیاست کر رہی ہے لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر نواز شریف صاحب کو زمانت کے باوجود مل جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ باہر نہیں جا سکتے چیف جسیس صاحب نے کہہ دیئے بات اب نون لی کہہ رہی ہے کہ حکومت سیاست کر رہی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت واقعی سیاست کر رہی ہے تو پھر میاں صاحب کے لیے ساتھ میڈیکل بورٹ کیسے بنے ستائیس ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیسے کیا چیک اپ کیسے کیا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ میاں صاحب کے جو وکیل ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں ساری ڈیٹیل سپریم کورٹ کو بتائی ہیں پھر پاکستانی میڈیکل بورٹ جو رہے یہ میاں صاحب کا جو علاج لندن میں ہوتا رہا اس کا ریکارڈ مانگتا رہا لیکن نہیں پاکستانی میڈیکل بورٹ کو دیا گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہی سیاست پھر کر کون رہا ہے کیوں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ یہاں پر علاج کروانے کے لئے راضی نہیں ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میانواشیساک پہ جو کیس ہے وہ بلکل سیدھا ساتھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکٹر یا کوئی بھی ایسا ایڈارہ نہیں ہے جو ان کے صحت کے حوالے سے جانتا نہ ہو کہ انہیں ملٹیپل ایشیوز ہیں اور پرانے ایشیوز ہیں ان کے صحت اس وقت کوئی ستر سال کے قریب ہے اور جس انوائرمنٹ میں انہیں رکھا گیا ہے سب سے بڑی بات جو سٹریسول انوائرمنٹ ہے وہ ان کے لئے کتنی نقصان دیا ہے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا ہے جو میڈیکل بولٹس کی آپ نے بات کی ہے انہیں بات واضح طور پر انہیں آئی ہے نیانواشیساک نے کہیں بھی یہ لکھے نہیں دیا کہ میں جیسے ہی آپ مجھے زمانت ملے گی میں ملک سے باہر فرار ہو جاؤں گا یہ نیانواشیساک ملک میں اس وقت آئے ہیں جب انہیں سزا سنائی جا چکی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ جیسے ہی میں ائرپورٹس لینڈ کروں گا ائرپورٹس پر لینڈ کروں گا مجھے سیدھا جیل شفٹ کیا جائے گا اور وہ پاکستان میں تشریف لائے لہذا یہ کہنا کہ انواشیس کو جیل سے درتے ہیں یہ نیانواشیس سزا سے درتے ہیں میں رکھلا یہ بیوکوفی کی بات ہے لیکن اب یہ حکومت کا مسئلہ تو نہیں رہا یہ حکومت تو بات نہیں کر رہی مجھے بات کرنے ہیں میں فون پہ ہوں آپ نے سوال کیا مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے ہیں تو گزارش یہ ہے جی آپ نے میڈیکل بورٹس کی بات کی ہے میڈیکل بورٹس کی جو ریکمینڈیشن ہے آپ دیکھیں کہ مینواشیس صاحب کو چار اسپتالوں میں سیر کرائی گئی اور وہاں پہ رکھا گیا ایک بھی اسپتال ایسا نہیں تھا جو ان کی بیماریوں سے متعلق تمام جتنے ان کی امراض ہیں ان کا بہتر طور پر علاج کرسکتا تو گویا ایک خامخواہ ایک مزاق بنایا گیا میں اس کو اس طرح کہوں گا کسی کو بھی نہیں چاہیے مزاق تو پھر ہمیں لگ رہا ہے مزاق تو ہم جیسے لوگوں کو بھی عوام کو بھی لگ رہا ہے کیا ہمارے ملک میں آپ نے تین طفعہ یہ سوال کیا ہے نہیں نہیں میری بات تو سن لینا مجھے اس کا جواب دینے 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 میں نے سن لی ہے نا آپ نے تین طفعہ ایک جملہ ریپیٹ کیا ہے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسری کے صحت کے حوالے سے کوئی مزاق کرے یا اس کو کوئی وہ سیاست کا نشانہ بنائے اب یہ کہنا کہ ابو پچائے مہم چال رہی ہے افلاں چال رہی ہے یہ بڑی بیکار سی باتیں ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا حکومت کی بات کہہ رہا ہوں گورنمنٹ جو کرنا تھا انہوں نے کیا کہ انہیں چار ہسپدالوں میں سہر کراتے رہے اب جو ثبوت جو میڈیکل بورٹس کی ریپورٹ جو میانواشی صاحب کی حالیہ جو صورتحال ہے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں زمانت ملنی چاہیے تو عدالت دے گی نہیں سمجھتی تو نہیں دے گی یہ بڑی سمپل سی میٹر ہے اس کی اوپر جو حکومتی وزراء کے بیان آ رہے ہیں جو ان کی اس کی اوپر تفسریں آ رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں عدالت کو فیصلہ کرنے لے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جن کی اوپر کسی بھی شخص کو زمانت دی گیا سکتی ہے ستر سالہ شخص کو وہ پین سٹھ سال یہ بھی غلط بیانی ہوئی ہے یہ بھی چیف جسس نے اس دن کہا ہے کہ آپ اس پہ بھی سزا ہو سکتی ہے پین سٹھ سال ہے جو سکسٹی نائن لکھی ہوئی اس پہ بھی خاجہ عریس صاحب خاموش ہو گئے تھے تیس سال تیس سال لکھ کے دے دے ہمیں تو ہم تو اس کو نہیں چیلنج کر سکتے لیکن پھر واقعہ ان کیومر جو ہے وہ ستر سال سے قریب ہو چکی ہے اور یہ پورے پاکستان کو پتا ہے اچھا اب اگر چار ڈاکٹروں کو پین سٹھ سال لکھتے ہیں تو ہم ان ڈاکٹروں کا کیا کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں انہیں اچھا تو پھر کیا آپ کو وہ واقعی حیرانگی نہیں ہوتی مجھے تو ایک عام شہری ہوتے ہوئے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایک اچھا ایسا دل کا ڈاکٹر نہیں ہے جو دل کے امراض کا جو ہے علاج کر سکے کوئی ایسا اچھا ڈاکٹر نہیں ہے جو گردے گردوں کے جو مریض ہیں ان کا علاج کر سکے ہمارے لیے تو پھر لمحہ فکریہ بن گئی یہ بات یہ بالکل ہے ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں یہ اس طرح کی میں نے آپ کو بتایا ہے کسی طرح کی سٹیٹمنٹس عوام کو دے کے ان کو میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل صحبتہ آل یہ ہے کہ میانواشنی صاحب کو دو سرجریز پاکستان سے باہر ہوئی ہیں ہارٹ کی اس وقت پاکستان میں موجود جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ کوئی بھی ان کے کیس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار دو بجو ہاتھ کی بنیاد پہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ ہائی پروفائل ظاہر ہے شخصیت ہیں اور دوسرا ہے کارڈیالوجسٹ نے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی سرجریز باہر ہوئی ہیں لیکن کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دینا چاہیے زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کیا ہاتھ میں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت دے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اپنے پنجاب حکومت تو یہ بھی آفر کری تھی کہ ہم لوگ تو باہر سے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں لندن کے ڈاکٹرز وہ تو ان کو بھی بلانے کے لیے تیار ہیں میں یہ بات کمجھ سکتا ہے میں خود سوکے ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر جو بھی ٹیٹمنٹ کرتا ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر اپنے ڈپارٹن کے اندر کرتا ہے کارڈیالوجسٹ کو اپنے ساری اپنے بریف ٹیس میں لے کے تو نہیں سر دے گے جہاں مرضی آپ ان کو بلا لیں لیکن بارہ لابی ہم نے یہ اناؤنس نہیں کیا جو فوراں ملک سے باہر وہ چلے جائیں گے انہیں سٹریس پل انوارمنٹ سے باہر کیئر فری انوارمنٹ میں علاج کی ضرورت ہے وہ پاسن بھی ممکن ہے میں رحال نون لیگ کے اعلان کرنے یا کرنے سے فرق نہیں پڑتا عدالت یہ کہہ چکی کہ زمانت مل بھی جائے تو وہ باہر نہیں جا سکتے ایک اور ڈاکٹر صاحبہ مارسلت بیٹھی یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے ڈاکٹرز لندن سے آ جاتے ہیں ان کا علاج ہو پاتا اور جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو گردوں کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے کیا اس کا بھی علاجیاں نہیں ہو سکتا دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ابھی تارک فضل صاحب فرما رہے تھے بار بار کہ سٹریس فول انوائیمنٹ مقصد یہ جیل ہے اور یہ بات تو سب کو پتا تھا جب نواز شریف صاحب تی شریف واپس لا رہے تھے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جیل میں جانا ہے تو جیل ہے نا کوئی درائنگ روم تھوڑی ہے کسی کے گھر کا مقصد یہ ہے کہ سٹریس فول انوائیمنٹ تو جیل کی ہوتی ہے برنہ آپ اس کو جیل نہ کہیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب وہاں سے وہ تشریف لا رہے تھے اگر ان کی طبیعت ناساس تھی اور ان کا خیال تھا کہ جیل کے اندر سٹریس فول انوائیمنٹ ہے تو یہ آلویز ہڈا چوئیس پر ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ جہاں تک بطور حکومت ہمارا کیا فرض بنتا ہے انہوں نے جب اپنی تقریب کو ذکر کیا اور ظاہر کیا we have always gone out of our way to accommodate him and see to it ان کو proper treatment ملے اب آگئے مسئلہ کہ جی کیا ہمیں پاکستان کے ڈاکٹروں کو اعتماد ہے یا نہیں آخر ہزاروں لاکھوں بلکہ میں تو کہوں گی کڑوڑوں مریض جو ہیں وہ صحت سے مستفیض ہوتے انہی ہسپتالوں میں رہ کے انہی ہسپتالوں میں علاج کر آکے پی آئی سی کے اندر اور سب سے امپورٹنی یہ چیز ہے کہ جس پہ مریم بی بی اس وقت بہت شور مچ آ رہی ہے کہ ان کے والد صاحب کا جو سٹیج 3 پہ چلے گئے ہیں جو لیٹس ریپورٹ ہے جو میں نے پڑھی ہے چکتائی لیب کی اس ریپورٹ کے اندر تو ان کا جو بلڈ یوریا ہے جو سیرم یوری وہ لو ہو کے 70 سے لے کے 62 پہ آ گیا ہے on the other hand سیرم کرٹنین جو اپ اپ موسٹ ویلی ہوتی ہے 1.25 تھی ان کی 1.52 ہے which is not significantly raised یہ تو آپ کسی یورالجس سے پوچھنے چلیں مجھ سے نہ بات کریں کسی یورالجس سے پوچھنے وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ کسی طریقے سے آپ کو اس کو سٹیج 3 ڈیزیز نہیں کہا جا سکتا اب رہا یہ کہ کیا ان کی طبیعت خراب ہے یہ نئی خراب مقصد یہ ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تارک صاحب کہ وہ ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے عمر اگر ان کی 70 سال ہے اور وہ ڈیابیٹیز کی بھی مریض ہیں اور کڈنی کی بھی پرابلم ہیں ان کے تو یہ مسئلے تو مسائل سب کو ہوتے ہیں میری انتر سال عمر ہے میں بھی ہائپرٹینسیو ہوں میرے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو مسئلے مسائل آپ بھی لندن علاج کروانے جاتے ہیں نہیں جی میں نے تو شکر ہے خدا کا سارے اپنے علاج پاکستان نہیں کرائے بلکہ سارے آپریشن بھی پاکستان نہیں کروائے کیونکہ مجھے اپنے پاکستانی ڈاکٹروں پہ بہت احتمال ہے اور مجھے ہمیشہ یہ ہوتا کہ اپنے ملک میں رہ کے جتنا احساس اور خیال میرے اپنے ڈاکٹر کرتے ہیں شاید کوئی اور ڈاکٹر نہ کر سکے میرا دوسری امپورٹن یہ چیز ہے کہ ہم نے کبھی کسی طریقے سے بھی ہوتا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم بلکل سیاست نیس جہاں تک میرا تعلق اپنی ذات کا میں تو اتنی آؤٹ آوٹ آف دو جا کے ان کو ہر طریقے سے ہم نے اکومیڈیٹ کیا کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور میں جس کمیٹی میں بیٹھی تھی جو اپنی پروینشل اسیمبلی کی کمیٹی بنی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ کہیے تو ہم بات کر لیتے میں خود بات کر لوں گی میری تو ایسی بھی انگلین والوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں ان کو ریکویسٹ کر سینٹنس دی گئی ہے اب وہ سینٹنس اس وجہ سے آپ کا خیال ہے وہ واحد بیمار انسان ہے اس جیل کے اندر ہزار وں ایک جیل کو پورا انہوں نے آئی سی یو کیا ہے بھئی خدا کے لیے کیا ہو کیا راہ در اور یہ گیم تو سب کو پتا ہے یہ گیم یہ ہے کہ ججز کو پریشورائز کرو اس وقت خاص طور اس کا پچ بڑھایا ہے اس لیے ان کو پریشورائز کرو میں تو کہتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے اگر لاغ نہیں وائلیٹ کیا ہے تو ایتھکس وائلیٹ ہوئے ہیں ایتھکس کہتے ہیں کہ آپ پریشورائز انہیں ایتھکس یہ نہیں کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ایک طریقے سر ہو تین گنا پرائیم منسٹر میں تو سمجھتا ہوں ماف کر یہ اگر مجھے ملنا چاہیے کہ باز نہیں آیا وہ حالان کہ تین دفعے وہ الیک کیا گیا ہے مریم بی بی کہتی ہے آدھے مر دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں یاسمین بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں میں تو کہتا ہوں پریشنل ڈاکٹر کو بلیف کرو مریم کو نہیں بلیف کرو ان کو بلیف کرو اور یہ سانگ ڈانس ختم کریں سب کو پتا ہے کیا مقصد سب کو پتا ہے کہ کیوں پریشنل دلوار ہے میں دیکھئے خدا کے لیے مانے ایک اور کیس ہوا ہے اس ملک میں آپ جانتی ہیں کون سا کیس ہے ایک قانون امیر ایک قانون غریب ایک قانون پاورفل ایک قانون فور دا ویک یہ نہیں چل سکتا ہے بلاول اپنے والد پر مقدمات کی وجہ سے تنگ مریم اپنے والد کے علاج اسے مطمئن نہیں ہے اس پر کرتی ہے کہ حکومت ذمہ دار ہوگی تو جو اپوزیشن کی ایکٹیوٹیز لگ رہی ہیں اب اپوزیشن کٹھی ہوتی نظر آ رہی ہے بلاول نواز شریف صاحب کی آپ ملاقات دیکھ لیں تو آپ لگ رہے کہ سٹرانگ اپوزیشن مل کر تحریک انصاف کو اس حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے کیسے دے گی انسیازیہ تم مجھے بتاؤ یہ سب یہ دونوں فیملیز کے آل بوسٹ ایوری ون یہ سب جیل جا رہے ہیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے خلاف بھی ایک کیسے آگیا ہے بھی یہ بچیں گے کیسے اگر بچ گئے تو پھر آپ مجھے بتائیں نہیں بچ سکتے یہ دونوں فیملیز ون آفٹر دی آدھر یہ جا رہے ہیں ادھر سب کو پتہ ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا ایک کھیل ہے ایک پریشر ہے ایک ٹیک ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں گھمبٹ آپ سنائے کبھی گھمبٹ کیا ہوتا ہے خیرپور ڈسٹرک ادھر لیور ٹرانس پلانٹ ہو رہے ہیں اور ادھر ایک چھوٹا یورالوجی کا پرابلم نہیں اوکم کر سکتا ہے میں نواز شریف سے بڑھا ہوں میں ستر سال کا ہوں سیونٹی سیون ہوں خیر بیماری تو کسی کو بھی آسکتی ہے آسکتی ہے اور ہے بیماری تو کسی کو بھی آسکتی اللہ تعالی ان کو بھی سہر دے ڈاکٹر صاحب آپ اگر اپوزیشن بلکل متحد ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ پر پریشر بڑھ جائے گا کوئی ٹاف ٹائم ملے گا کیسے آپ اس سیچویشن سے نپٹیں گے دیکھیں اگر کوئی مورال سٹینڈ ہو نا اور آپ کار خیر کے کام آئے تو پھر تو متحد ہو کے تو آپ حکومت کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن اگر اپنی کرپشن کی خاطر اکٹھے ہو جائیں اور اس بات پر اکٹھے ہوں کہ آپ بھی جیل نہ جائیں میں بھی جیل نہ جاؤں ہم حالات اس ملک تبدیل کریں کہ غریب کا قانون اس بات پہ آپ جلوس جلسہ کر رہے ہوں کہ میرے والد صاحب جیل میں چوری انہوں نے کی انہوں نے پبلک پوسٹ رکھ اور اپنے اساسے بڑھائیں ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ نیب جس کے بارے میں مسلسل برا بھلا ہم کہہ رہے ہیں اس نیب کو ہم نے تو بنایا ہی نہیں نہ ہم نے اس کے قانون بنائے دونوں پارٹیوں کے پاس موقع تھا میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں اس میں کوئی بار بار جو حکومت کی طرف غراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا خصور ہے یہ کام تو سب سے پہلے سے چل رہا پنامہ لیگز ہمارا ہمارے ہمارا نام جو ہے وہ غلط نام ہے تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا اب مقصد میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل ہلاری صاحب صحیح کہ رہے ہیں ان کی کوئی they have no moral ground to actually fight on this ground یہ جو کہتے نا دھرنا ماریں گے اور یہ دھرنے کریں گے ہم نے تو دھرنا مارا تھا against corruption ہم نے تو دھرنا مارا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دھرنا مارا دھاندلی کے خلاف ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میرے اببہ کو بھار لے آئیے یا میرے مامے کو بھار لے آئیے یا میرے چاچے کو بھار لائیے یا پھر فکر بھار لے آئی ہم نے تو بھار لے آئی ہم نے تیل کہ آپ بھار مارا 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 شریف صاحب کی طبیعت اس وجہ سے نہیں زیادہ خراب ہو رہی کی وہ ضد میں آکے بطور احتجاج یہاں کے ڈاکٹر سے کوئی علاج نہیں کروارہ رہے ان کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی بیماری کے بگڑنے کی نہیں میرا خیال ہے جو دوائیاں ان کو ریکمینڈڈ ہیں وہ دوائیاں اپنی لیتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ دوائیاں کھانی رہے یا دوائیاں لینے سے ان کو انکاری کر دیے وہ صرف ہمارے ڈاکٹروں کی لکھی دوائی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں میرا اپنا جو معالج لکھ دیتا تو ان دوائیوں سے کسی نے نہیں منہ کیا میرے پاس وہ پورا نسخہ اگر مجھ پتا ہوتا میں سارا نسخہ آپ کے سامنے رکھتے تھی کہ وہ نسخہ پا نے کہ کس چیز کے لیے بھئی آپ کو آفٹر آل جس طرح انہوں نے کہ حلالی صاحب نے کہ he is a felon he is behind bars تو آپ روزانہ اجازت نہیں مل سکتی جب وہ ہسپتال میں آئے تھے تو روزانہ ملنے آتی تھی تو کسی نے آپ کو منع نہیں کیا بٹ بریک کے بعد خوش آمدید چودہ فروری دوہزار اٹھارہ کو پلوامہ حملے کے بعد بھارتی شدد پسندی پر جو سوال اٹھائے گئے ان کے اپنی عوام کی جانب پاکستان کی جانب سے موسر دفاعی جواب ملنے کے بعد اب بھارت دوبارہ سے امن پسندی کے گیت گانے لگا ہے 23 مارچ جہاں ایک طرف یوم پاکستان پر مودی نے دلی میں پاکستانی سفارق خانے میں جو تقریب ہوئی اس میں اپنے کسی بھی سرکاری افسر کو شرکت کی اجازت نہیں دی شرکت کرنے سے منع کر دیا تو دوسری طرف وزیراعظم عمران خان کو یوم پاکستان کی پیغام دیا نیک تمناوں کا اظہار کیا سوال یہ ہے کہ مودی کا اصل چہرہ ہے کون سا یوم پاکستان کی مبارک بات دینے والا یوم پاکستان کی تقریب کے بائیکار کا حکم دینے والا پھر ستائیس وروری کو پاکستان پر مزائل حملے کی اجازت دینے والا مودی ایک ماہ کے بعد خطے میں ام کی بات آخر کیوں کر کرنے لگا ہے کیا یہ بھی مودی کا کوئی سیاسی سٹنٹ ہے جبکہ ہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کو مودی کے ام پسندی کے بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے کیا کوئی بہتری کا امکان موجود ہے جبکہ سوال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں ممکن نہیں تو بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے اگر بھارت واقعی ام چاہتا ہے تو کیا مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار ہوگا اس پر بات کرتے زفری لالی صاحب ہیں اجاز عوان صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں مودی کی شدد پسندی کو آپ سب جانتے ہیں پچھلے تین چار ہفتوں میں جو تینشن کریئٹ ہوئی تو پوری دنیا میں مودی کو سبکی کا پوزیٹیو ہماری طرف سے جیسٹر گئے آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسی وجہ سے مودی نے یوٹن لیا ہے 23 مارچ کو آپ نے دیکھا کہ آپ کو اصل چہرہ سمجھا جائے یا یہ بھی کوئی سیاسی سٹنٹ ہے مودی کی جانب سے شازیہ تینک شوی ورمچ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ اصل چہرہ ہے یہ ہے بغل میں چھوری مو میں رام رام اور اس کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے کیونکہ اس وقت ان کی حکومت الیکشن موڈ میں جا چکی ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے کیمپین آن ہے اور اب وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایڈ وینچوریزم کریں اور انہیں مو کی کھانی پڑے اور پھر وہ یہ الیکشن سے بھی ہار جائیں تو وہ اس وقت کوئی وہ آمن کا پیغام اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ابھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے جھوٹ یا سچ پہلے لوگوں کو بیان کیا ہے اسی بیانیے پر وہ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس مطلب یہ کہ ووٹ نفرت کی بنیاد پر ہی لینا چاہتے مودی جی ان کا نیریٹیو یہ رہا ہے وہ رس ایس ہے وہ بی جے پی بھارتی یا جنتہ پارٹی جو ہے وہ ایک ایک سٹریم ہندو جماعت ہے ان کے مسلمان دوستی تو کبھی ہو نہیں سکتی اور پاکستان دشمنی اور مسلمانوں اور مائنورٹیز کو سپریس کرنا ہی ان کی اصل پہچان ہے اور اسی نیریٹیو کے ساتھ وہ انتخابات میں جانا چاہتے ہیں ایک ہم نہیں ہیں وہ دلت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کرسٹین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ان کا تو مائنورٹیز کو سپریس کرنا اور ہندو ڈومینیشن ہی ان کا مقصد ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بھی ہمیں ہم ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے دشمن کو کبھی کرنا چاہیے اور اس کو کبھی اس جو بنیادی مسئلے ہیں تین سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کیشمیر ہے اور اس میں ہونے والی ظلم اور بربریت ہے پاکستان اس پر خاموش رہنے کی آپشن ایکسرسائز نہیں کر سکتا اس مسئلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے سیاچن کا اور تیسرا سرکرک کا ظلم نہیں رکھتا تو اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ نہ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے اور نہ ان کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ان کی جو خیر سگالی کے پیغامات ہیں نہ ان کو اتنا سیریس لی لی چاہیے دا گوڈ پارٹ is کہ میرے خیال میں اس ایک ماہ کے اندر وہ کوئی بڑی ہماکت نہیں کرنے والے لیکن ہمیں اپنے گارڈز کو آپ رکھنا ہے اور ویجلنٹ رہنا ہے ہلالی صاحب دیکھئے موڈی نے ایک بڑا اچھا پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو مگر دیکھئے موڈی اس پیغام کے دوران اس سے پہلے اور اس کے کچھ دیر بعد کیا کیا نہیں کیا میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں ایک انہوں نے گنڈے بھیجے آپ نے بالکل صحیح کہ ہم مہمانوں کو نہیں پہنچنے دیا نہیں شادیا مہمانوں کو نہ صرف روکا اس کے گنڈے روک کے گیس کو کہا کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو سمجھو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے یہ تو بے مثال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ڈیپلومیٹک کری چاریس سال میں رہا میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا نمبر ون دوسرا کیا کہا مہاتر کو مہاتر آنے سے پہلے مہاتر کو اس نے پیغام بھیجا پیغام مہاتر کو کا چلے جاؤ دو یہ دعا تیسری یہ جوڈیشری جو ہے انڈیا کی یہ دو ورڈکس دیئے ہیں سمجھوتا کا ورڈک اور وہ جو ہیدراباد میں مسجد پہ چھے لوگ پکڑے گئے تھے ان دونوں ٹوٹلی گلٹی لوگوں کو انسٹرکشن گئے تھے ان کے کو کہ ان کو رہا کرو ان کو مت پکڑو اس لیے کہ الیکشن آنے والا ہے اور یہ پروپیگینڈ ڈیفیٹ ہوگا تو ان کو بھی چھڑا دیا پھر کشمیر میں ساتھ یہ آپ کو ملک بتائیں گی کل تو ساتھ لوگ مارے گئے تھے اس سے پہلے تین ایک دزن لوگ مارے گئے ہیں اور دوسرا جی کے لیے پر پابندی جو لگی ہے اور بے کے لیے پابندی تیکھئے شاہزیا میں صرف اس پہ رکھتا ہوں کہ نمبر ون راجیو گاندی میں اس کے بارے میں کیا کہ سوچئے میں فولو کرتا رہا ہوں راجیو گاندی نے اس کو منافق کا مکار کا جھوٹا کا ہے کرپٹ کا اب راجیو گاندی راہول گاندی راہول راجیو تو مر گیا راہول گاندی کا اگر یہ اسیسمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں جو جے کے لیف پر پابندی لگی ہے یقینا نے غیر قانونی اقدام ہے بھارت کا یہ نئی ڈلی کا لیکن اس تحریک تو نہیں دب سکتی جو کشمیریوں کی جدو جہد ہے آزادی کی کوشش ہے قربانیاں ہیں یہ رائے گا نہیں جائیں گی کیا کہیں گی آپ دیکھیں ارلی نائنٹی میں بھی اگر ہم ہسٹری دیکھ بھی آزادی دنیا کو دیکھ نا چاہیے کس بیرانیت کے ساتھ یہ پولیسی شرار رہا ہے ہندوستان اس لائن پہ وہ دو تا چلی آزادی سویلائیز ورڈ جب یہ خود کو ایک سو کال ڈیموکرسی کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ لاشوں کا کاروبار کیا اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی جو گن ہے اس پہ کوئی دنیا کی طاقت بین نہیں لگا سکتی نا کال کبان لینک کے اوپر مگر ہر کشمیری کے اوپر انہیں زپ کر دینا ان کو بین کر دینا what is this what nonsense is this is unacceptable اور اس طرح تحریکی کبھی بھی بھی نہیں کا اور یونائٹڈ نیشن کی یہ قانونی اور مارل رسپونسیبیلٹی ہے کہ جو کشمیر میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے اپنے ہی پاس کیے ہوئے ریزولویشن کے مطابق اس پہ عمل درامت کروائیں انہیں میڈییشن نہیں اسے اس پر عمل کروانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر برس سے یہ دونوں ممالک اپنی ایک پرنسپل پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے میڈییشن کو انڈیا ایکسپٹ نہیں کرتا وہ بلکل اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی آرگنیزیشن کی میڈییشن کو ایکسپٹ کریں اور ہیلانگیز بات کی ہوتی ہے مودی نے جو اپنے میسیج میں کہا تھا کہ ایسا محول بنایا جائے جو دہشت گردی تشدد سے پاک ہو پہلے کشمیر کو دہشت گردی تشدد سے پاک کریں تو ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ دہشت گردی ہے نہیں وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے یہیں تو بنیادی اختلاف ہے ہمارا کہنا یہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ حق انہیں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت دیا گیا ہے اور یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہی سیلف ڈیفنس کا ان کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر ان کے حق کو دبانے کے لیے ان کا فوج کشی کی جائے تو وہ حق بجانے پہ ہتھیار اٹھانے میں یہی تو ایک پرنسپل دیشتگردی ختم کرنا ہوگی ہر اعتبار سے دیشتگردی قرار دینا چاہتا ہے بلکل بلکل جبکہ بھارت خود وہاں پر دیشتگردی بہت شکریہ جنرل اجاز آوان ہمارے ساتھ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آمیر لیاکت صاحب ہوں گے تحقیق انصاف کے رانو میں ایک ناظرین کراچی کے سرکاری کورٹرز میں ان کے رہائشیوں کو ملکیت دینے یا ان کورٹرز کو وہاں رہنے والوں کو فروغ کر دینے کا جو معاملہ ہے اس سیاسی طور پر کئی بار اچھالا گیا لیکن یہاں کے عوام آج میں گھومگو کی قیفیت میں ہیں دوہزار اٹھارہ کہ عام انتخابات سے پہلے سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ ان سرکاری کورٹرز میں ریٹائیڈ اور جو ملازمین وفات پا چکے ہیں ان کے اہل خانہ کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے پھر اس کے بعد گورنر سنگھ سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بن گئی لیکن ابھی تک اس کا صرف ایک اجلاس ہو پایا ہے کچھ تیہ نہیں ہو پایا ہے جس کے بعد سے ان کورٹرز کی ملکیت کا معاملہ ہے ابھی تک بیچ میں لٹکا ہوا ہے کراچی کی ساتھ نمائندے ہیں اور تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی اپنا وعدہ پورا کرتی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں کے منتخب نمائندے تحریک انصاف کے کووریج کی تھی سارے علاقے کی تب آپ نے کچھ بات کی تھی ان کورٹرز کے حوالے سے وہ کیا تھی اپنے ناظرن کو دکھانا چاہتی پلیز پلیز پلیے کیجئے این ایٹو فورٹی فائیو کی جو اشیوز ان میں پیلا مسئلہ ہے لیز ہمارے علاقے میں چار لاکھ ستر ہزار ووٹر ہیں دو لاکھ پندرہ ہزار جس کو لیز نہیں ملی مارٹن کورٹرز جمشید کورٹرز پاکستان کورٹرز یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو لیز نہیں ملی ہم ان کو لیز دلانے جا رہے ہیں انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو گھر خالی کرنے کو کہہ دیا تا ہے سب کو میں نے سٹیٹ آفیسر سے بات کر کے کیونکہ سٹیٹ آفیسر نے ان کے خلاف پیٹیشن کی تھی سٹیٹ آفیسر سے بات کر کے میں نے ان سے کہا ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اضافی وقت دے دیں میں چوبیس سے خالی اگر خالی ہوں گے تو میں بلدوزر کے سامنے کھڑا جاؤں گا مارٹن کوٹرز مغاوٹ کیا ہے کیوں لوگوں کو ان کے یہ حقوق نہیں مل رہے ہیں سب سے پہلے مجھے آپ کے دو چار جملوں پر اتراز ہے بلکہ الفاظ پر اتراز ہے اور یہ میرا حق ہے کہ میں اس پر اتراز کروں جی پلیز پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم نے سبز باغ دکھائے تو اردو کی ماشاء اللہ آپ ایک فرسی و بلی شخصیت کے ساتھ بیٹھئے زفر حلالی صاحب سبز باغ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وعدے کو تکمیل تک نہ پہنچانا جبکہ آپ خود کہہ چکی ہیں کہ ایک اجلاس ہوا کمیٹی بنی اور ابھی کوئی حل نکلا نہیں ہے جب تک کوئی حل نہ نکلے کسی چیز کا تو اسے کہتے سبز باغ دکھا کر تو یہ وہاں کے عوام کو سمجھ رہے دکھ صاحب کو تو یہ ہی سوچ رہے نا ان کو سبز باغ کوئی نہیں سوچ رہا ان کو کوئی سبز باغ لفظ نہیں سوچ رہے یہ باغ لفظ باغ لفظ آپ انہیں دماغ میں ڈال رہی ہے تو یہ کم از کم انسان کو غلطی مان لینی چاہیے اب اصل میں بات جو بنیادی ہے آپ کی معلومات بھی ناقش ہیں تو میں آپ معلومات میں اضافہ کر دوں جی پلیز اجلاس ایک نہیں ہوا گورنر سندھ کی صدارت ہاؤس میں رکھا گیا جس کی صدارت عمران اسمائل صاحب نے کی تھی اور وفاقی وزیر ہاؤس جناب چیما صاحب تشریف لائے تھے اس میں بھی میں گیا تھا اور اس اجلاس میں ہم نے تقریبا سارا فارمولا ٹھیک کر لیا ہے انتیس تاریخ کو عمران خان صاحب کراچی تشریف لارے عمران خان صاحب کراچی تشریف لا کر تمام عراقین قومی اسمجی سے ملاقات کر رہے اور مسلم کے ملاقات ہے جس میں پاکستان کوارٹرز اور اسے پاکستان کوارٹرز نہیں ہے میں آپ کو سارے کوارٹرز بتا دیتا ہوں پاکستان کوارٹرز ہے جمشید کوارٹرز جمشید ریچے ہیں ان کو یہ گھر نہیں دیے گئے تو آمیر لیاقت حسین قومی اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا مسئلہ پھر کب تک حل ہو جائے گا اور کتنا ٹائم لگے گا تلوار لٹک رہی ہے تلوار لٹک رہی لیکن اس پہ جو سب سے اچھی بات ہے کہ گھر خالی نہیں کرائے گئے کئی مرتبہ یہ کوش ضرور کی گئی لیکن گھر خالی نہیں کرائے گئے اس میں سپریم کورٹ نے بہت مارجن دیا ان کا میں شکریہ در کرتا ہوں عدالت عظمہ کا جنہوں نے ہمیں تین مہینے کا وقت بھی دیا اور اس لیے دیا کہ ہم پوری یہ معاملہ لٹکے گا نہیں دوبارہ کوشش کریں کہ کچھ حرصے کے بعد دکٹر عامر لیاقت کو دوبارہ اپنے پروگرم میں بلائیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ زفر حلالی صاحب اور آپ جب تشریف لائیں گے یا مجھے بلائیں گے یا موقعات جو آپ نے عزت بخشی ہے حکومت کا عرصہ تو پانچ سال کا ہے کب بلائیں میں آپ کی بات کروں اگر آپ مجھے جب بھی بلائیں گے تو تب تک حل ہو چکا ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں حلالی صاحب بات پوری نہیں سنتی نا کیا کریں دکٹر صاحب یہ میرا دیکھ دکٹر صاحب نے بلکل پروفیشنل جیلیس ہی نہیں یہ آپ کے ذین کی سوچ ہو سکتی ہے میری نہیں دکٹر صاحب چلے تو پھر سوال کا جواب دینے کا موقع دیا کریں میں سبق مہمان ہوں آپ کا موقع دیا کریں موقع دیا کریں جی لالی صاحب دیکھ دکٹر صاحب نے تو اپنا پورا کریئر اور اپنا وعدہ پبلکل اس وقت اور اب پھر ہمارے کیمراز کے سامنے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کو گھر نہ ملے اور اس کا مطلب یہ ہے دکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں اونرشپ اف دا ہاؤس اونرشپ ان کو ملنا چاہیے جو آج تک کسی نے نہیں دیا حالان کہ بڑے وعدہ کیا ہے یو خان نے کیا بٹو نے کیا یہ صحیح بات ہے نا کہ آپ ان سے سرٹیفیکٹ لیں گے مگر سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ آپ کے پاس یہ اونرشپ رائٹ نہیں ہے اور اگر ہوتا مگر حیرانگی کی بات یہ ہے دکٹر صاحب آپ کراچی کے ہیں اور آپ مجھے پتا کورٹر کے جو لوگ ہیں اور وہ بیچارے کھوکے کے مالک ایکسپریس مارکٹ سے نکالے گئے ہیں فرق کیا ہے صاحب یہ نہیں نکالے گئے وہ نکالے گئے کیا بنیادی 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 نکتہ آپ نے بیان کیا دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر جو پاکستان کورٹر کلیٹن کورٹر وغیرہ کے علاقے وہاں پر اسپیس بہت ہے لوگوں نے صرف یہ دکھا ہے کہ وہاں کورٹر ہے اسپیس کو نہیں دیکھا تو جو واگزار زمین کرانی ہے وہ واگزار سرکاری زمین لیکن جو بقیہ اسپیس ہے اس پر ان کے لئے ہائی رائز بلڈنگ بنا کر ان کو گھر دیے جائیں جو بلڈر مافیہ نہیں بنا رہی جو حکومت کی طرف سے ان کو گھر بنا کر دیے جائیں گے جس پر ان سے بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان کورٹرز میں لوگ تیار ہو گئے مارٹن اور جمشید کورٹرز میں بات چیت ہوئی جس میں ایک ایک فیڈرل کورٹ کا یہ آرڈر نہیں تھا کہ ٹھیلے بھی پھیک دو اس آرڈر کی آر میں بہت کچھ ہوا ہے جس کی آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا تو لوگ پھر سے پریشان ہو گئے اب آپ لوگ نے اپنے تائن جو کمیٹی بنی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مددے نظر رکھتے ہوا ہوگا جائرہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور ججمنٹ کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے تو پھر ایک confusion زمین پر ہی ہائی رائز بلڈنگ بنائے جائے گی تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح اور اس کی روشنی میں اس کا مسئل کیا جائے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں جس جگہ بیٹھا ہوں آپ دونوں آ چکے ہیں آپ دونوں تشریف لائے تھے وہ علاقہ خدادات کالونی تھا آپ آئے تھے دونوں جس کا دکھا آج بھی مہی رہتا ہوں میرا کوئی دیفنس میں گھر نہیں ہے یہ زمین بھی لیس پر تھی میری امی نے لیس کرا دیتی خدادات کالونی زفر علاقہ صاحب جانتے ہوں محمودہ سلطانہ میری والدہ کا نام تھا اور انہوں نے یہ وہ زمین تھی جو کچھی آبادی تھی اس کو لیس کی شکل دی تھی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان علاقہ کو لیس نہ دلوا سکے میں آپ سے پھر کہتا ہوں میں بارک بات دیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کی help کی مدد کری اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہمارا حق ہے کہ آپ سے سوال پوچھے گا بہت شکریہ بہت شکریہ زفر علالی صاحب تمام امانوں کا شکریہ پروگرام کا وقت مو گیا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ